بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں مغلائی بیف چلے دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے یہ اور بیف میں نے لے لیا یہاں پہ ڈیڑھ کلو ہے میرے پاس بون کے ساتھ ہے آپ کی مرضی آپ بون کے ساتھ لے لیں یا آپ بونلس لے لیں اور دو گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ پریشر ککر میں بنائیں ہلدی اور نمک اس میں شامل کریں نمک آپ حضوے ٹیسپ ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہے اور اب اس میں شامل کر رہے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون وہ شامل کر رہی ہوں میں اس میں اچھے سے اس کو میکس کرنا ہے اور اس کو پکنے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے پریشر ککر میں بند کر رہی ہوں میں ہمیشہ ٹائمنگ نہیں لگاتی پریشر ککر کو اپنے اندازے سے ہی پکاتی ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اچھے سے گوش گل چکا ہے پانی اس میں تھوڑا سے رہ گئے اس کو بلکل ڈرائی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوش میں جو پانی تھا وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ایک ملے لی ہے کڑاہی اس میں کوارٹر کپ آئل شامل کر رہی ہوں تین عدد میں نے لیا تھے پیاز ان کو میں نے کر لیا چوب اور اس کو میں ہلکا ہلکا سا پرائی کروں گی ٹرانسپیرٹ سا کر لیں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے پیاز ٹرانسپیرٹ ہو گیا ہے اور جو ہم نے بیف پکایا تھا وہ اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو بیف کو پیاز کے ساتھ سا پھرائی کرنا ہے ہم نے بیف پیازший کو پھرائی کرنا ہے ہم نے بھیپ پھرائی ہو چکا ہے یا میں نے 1 ٹی سپون ڈالی ہے تھوڑی سی ریڈ چلی جو میرے پاس ہے وہ تیز ہے اس لئے میں نے 1 ٹی سپون ڈالی ہے آپ اپنے ٹی سپون ڈال دیں آپ اس میں جائے گا دہی ایک پاو میں نے لیے دہی اور یہ ہے میرے پاس 3 ٹی بل سپون ڈالی ہے پیسا ہوا ناریل 2 ٹی بل سپون ہے اور ایک فل ہینڈ بنچ آپ لے لیں اس میں کاجو اور ہرادھنیا پودینہ اور ہری مرچ آپ اپنے ہی ٹی سپون ڈالی ہے ہرادھنیا پودینہ میں نے ہاف ہاف بنچ لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں دہی میں شامل کر دوں گی اور اس کو بلینڈ کروں گی کریم جو ہے میں ایڈ کروں گی اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ میں پیس کے باریک کر لیں گے اور یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ بھون گیاں مارا اچھے سے اب اس میں یہ مکسچر جو بنایا ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور جو سر بلینڈر میں جو جتنا بھی مکسچر لگا ہوا ہے اس میں تقریباً میں ایک کپ پانی ڈالوں گی دہی ڈال کے میں نے پانچ منٹ اس کو بھونے اور ایک کپ میں نے بلینڈر میں پانی ڈال دیا تھا اس کے سارے مکسچر بھی آگیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈال کیا ہے اب اس کو میں ڈھانگ دیا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے کہ اس کی اچھی سی گریوی تیار ہو آپ کی مرضی آپ ٹھک گریوی تیار کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑی سی پتلی جس طرح بھی آپ کو پسند ہے اور اب یہاں پہ ملائی بیف ہمارا ریڈی ہے لاسٹ میس میں ڈال دوں گی میں ملائی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی اور پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو ڈھانگ کے پکاؤں گی تو مغلائی بیف ہمارا یہاں پہ بن کر ریڈی ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا آیا ہے چلیں جی آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں پھر ملتے ہوں کسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ